میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہجاب سے لیڈرشپ کا بیسک فلسفہ ہی خلاب ہو جاتا ہوگا کیونکہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو پہلی بتا رہی ہے کہ میں آدمیوں سے اتنا دردتی ہوں اور آدمیوں کے خلاف میں نے اپنے پر کبر لگایا ہے ارمانو کہ کہاں سے یہ آیا ہے آپ کے پاس یہ فلسفہ کہ عورت ہجاب جو ہے وہ آدمیوں کے لیے کرتی ہے مجھے ضرور بتائیے گا میں نے بھی پڑھنا ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہجاب کا جو آرڈر ہے وہ عورت کو اس کی ہمیلیٹی کے لیے کہا ہے تاکہ وہ اس کوزمیٹک ریس میں نہ آ جائے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں یہ کور ہمیلیٹی ایک لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے یہ اب اب اس وقت کورپٹ لیڈرشپ نے بھی ایڈاپٹ کر لیا ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آثورٹی ہونی چاہیے پھر فیلوشپ پھر فالوورشپ پھر نمبر فائیو لیڈرز جو ڈیپ لیڈرز ہیں جو پیور لیڈرز ہیں وہ ہمیلیٹی کے پر آ جاتے ہیں الٹا کیا وہ انہوں نے چکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کے اندر ہمیلیٹی ہونی چاہیے پھر میں اس کو کوئی رتبہ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے اتھارٹی ہونی چاہیے پھر اس کے پھر فیلوشپ پھر فالورشپ ہو پھر ہمیلیٹی ہو لیڈرشپ کی سب سے اونچی اڑان کو ہمیلیٹی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دین نے بتایا سب سے پہلا قدم ہمیلیٹی ہے آپ آجیز نہیں ہیں تو آپ کو کچھ نہیں لوگوں کی ذمہ داری آپ کو نہیں ملے گی اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں سب سے پہلا پیروگنٹ ہوں گے اتھارٹی پھر فالورشپ ہمیلیٹی کے لیے سب سے بڑا ٹول آپ کو ملا ہوا ہے ہجاب کا آپ کسی قسم کی کوزمیٹک انڈسٹری کی کنزیومر نہ رہیں آپ اپنے پرپس پہ رہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفت دیا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنی نہ پڑی ہو کہ میں کیسی لگ رہے ہوں اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہے کہ ہجاب کس لیے تو آپ دیکھ لیں پھر ہجاب کے بغیر کتنے ڈسٹریکشنز ہیں ایک خاتون کو اپنے پرپس کو چیز کرنے کے لیے صبح سات بجے ہفتی ہے وہ بچاری نو بجے دفتر میں جانے کے لیے ایک عام بندہ اسی ہے کاؤنٹرپارٹ پونے نو بجے اٹھ کے اپنے کام شروع کرتے تھا نو بجے والے because she is in the she has to look like she is a leader آدمی has to act like he is a leader تو پھر تو فرق آئے گا ہی نا so ہجاب actually is inside the core philosophy of leadership and is for the core of leadership okay so یہ جو dopamine کی games ہیں یہ chemical ہے جو پیچھلے سیشن میں آپ ضرور نیشے جا کے دیکھئے گا یہ dopamine addiction کرتا ہے آپ کو ہجاب آپ کو dopamine سے بچا لیتا ہے آپ کے brain کو balance میں رکھتا ہے کیونکہ آپ کو کچھ sense of achievement اسنا نہیں آتی کہ میں لوگ کتنے مجھے دیکھ کے appreciate کریں کہ ہاں she is a good looking girl leadership has nothing to do with the looks why does hijab hinder it if anything hijab has a lot to do with humility تو leadership آپ کی بہتر ہو جاتی ہے okay آپ ایک بھی leader بتا دیں جو اصلی leader ہو جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ اپنی looks کی وجہ سے مشہور ہو یا اس کو فکر پڑی ہو کبھی looks کی سوچیں ذرا محمد الجناح یا گاندھی یا مدہ ٹریسہ یا بلکیس ایدھی فرد حاشنی امید سکر لیے یہ examples here جس کو آپ سمجھتے ہیں leader نیسل مندلہ بہت خوبصورت آدمی تھا مارٹل لوتھر کنگ بہت خوبصورت آدمی تھا کوئی صحابی کی شکل آپ تک پہنچی ہے ٹھیک ہے یا ہم بیاں میں سے کسی کی شکل آپ تک پہنچے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ لکس کے جو کسیدے پڑھنے ہیں آپ نے leaders کے وہ leaders ہیں ہی نہیں so hijab does not hinder in any way if anything it strengthens the core philosophy that creates humility okay so this is sami this is sami i do not know her real name is it scientific for men to marry women more women okay why does that this has nothing to do with my subject why are men scientifically allowed to marry more women and is it the monogamy that is helping the western woman to become okay she's her real question is کہ ایک اور ایک آدمی تے شاہدی کر سکتی ہے ہم ویس میں صرف اس لیے بھی اس کو پاور مل رہی ہے that's that's a very let me answer your question very candidly دنیا میں صرف ایک ہی عورت ہے جو مناغمی پریکٹس کری ہے اور مسلمان عورت ہے okay امریکہ کی یا کینڈا یورپ کی کوئی عورت مناغمیس نہیں ہے there are polygamists ایک عورت کے کافی سارے رشتے رہتے ہیں before she gets married okay مناغمی مسلمان عورت پریکٹس کر رہی ہے they are polygamist women اللہ تعالیٰ نے مسلمان آدمی کو کہہ دیا کہ he can practice polygamy okay وہاں پہ عورت polygamist ہے آدمی بھی ہے so by practice یورپ is polygamist and مسلم women is monogamist so آپ کا میں question جو ہے نا اسی طریقے سے واپس آپ کا پوچھتا ہوں کہ کیا آپ الٹا نہیں پوچھ رہی is it not is it not the polygamy of the western woman that you think is liberating her that's not مناغمی okay Pakistan کی اور مسلمان اور جو ہے وہ مناغمی ستا ہے and it's a matter of grace which is an attribute of leadership کہ grace اب کی انتیکٹ رہے اس grace کو practice سے ایک مسلمان عورتی کرتے ہیں okay that is against the chastity and grace of the woman that she has multiple partners this is the grace of a Pakistani and a Muslim woman that she has only one partner of life okay and this is why Muslim society is a monogamistic society for women and everywhere else you see every woman is a polygamist okay so coming back to the core of your question is that helping the western woman to become more powerful i'm so sorry the western woman is by far in any sort of powerful position okay that is a supposition a grand supposition an assumption a grand assumption you have to really give me a lot of references i'm gonna have a totally big session i can probably speak for two three hours on this on how suppressed the western woman is and why is she made to dress the way she dresses and why is she made to think the way she thinks okay i've got women liberation front to this you have been detailed which i've read so i've told you that women were liberated for a very core reason that single family unit which america was to have to have because american women who didn't tax didn't give it it's a simple constitution of the women liberation movement on the single family to multiple families that it is community 40 to 60 percent of band was in the 30s 1830s when this movement was that women don't so major population is because they are dependent they will the tax they the tax that is how the women liberation movement started and this is not my words I'm quoting Rockefeller himself who started with the pioneer and the father of the women liberation front so you're telling me that you know they're more powerful I'm so sorry they're not powerful by any means in any way that you can actually scientifically tell me on the contrary if anything they're way more under the influence of the philosophy which is not theirs the psychology which is not in their control okay so leadership basic definition very simple here you have to understand leadership is the science of creating believers of your purpose so what purpose is me also tell me which you're like leaders or one leader tell me I'll measure you and reply to you okay I'll tell you the leaders of Bilkis Hidri and Fatma Jina and all of those women who are doing hardships in Pakistan is what model is what it is my opinion not one line statement not it leadership or you have to you like leader to leader go go leadership to proper model is core and bottom morality is then rationality is then civic sense and political sense is this 4 pillars mill can leadership be not there which can morality Allah and and Rasul and Rasul not not it or it is ہے مگر اس کو ریشنل تھنکنگ نہیں آتی وہ بھی لیڈر نہیں ہو سکتا اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اس کی سینک سنس نہیں درست وہ پھر لیڈرشپ میں فالٹ ہو گئے اور اگر اس کی یہ تینوں چیزیں درست ہیں مگر اس کی پولیٹیکل سنس ویک ہے تو پھر بھی لیڈر نہیں ہو سکتا آپ خود میجرے کر لیں ان چاروں پیلرز کے اوپر پارلیمیٹ ہاؤس میں کون ہیں آپ کی ڈیفنیشنز میں کون ہیں دنیا میں کون لیڈرز گتر ہیں okay morality rationality اس کو critical thinking کہتے ہیں then civics and then the politics یہ ہے لیڈرشپ کا base model جو کہ پوری طریقے